اسلام علیکم میرے پیارے دوستو بھائیو عزیزو آج سٹوری کا جو ٹاپک ہے نا وہ تو بڑی انٹریسٹنگ سٹوری ہے بہت انٹریسٹنگ سٹوری ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ کیسے مسلمان ہوا جس کا والد کرسچین والدہ ہندو اور پھر اس نے دوسری اسی کیا آساس سٹوری ہوئی کہ اس نے شراب کی وجہ سے وی آئی پی جاب چھوڑ دی اور جاب چھوڑنے کے بعد اور پھر جس دکان سے وہ نکالا گیا نماز کی وجہ سے ٹھیک ہے وہ پھر کچھ عرصے بعد ہی وہی دکان اس نے کیسے خرید لی پڑی دلچسٹ سٹوری ہے بہت خوبصورت لڑکا ہے جو آپ کے ساتھ ہیں یہ ہم شیئر کر رہے ہیں خصوصی طور پہ آج میں گیا ہوں اس کو ملنے کے لیے اور میں نے آپ کی فرمیش پہ وہ والی ویڈیو بنائی ہے وہ آپ لازمی دیکھنا آپ پوری دیکھنا لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سیاسی بات ہلکی سی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج صبح بھی کوئی وی لاک بنانے والا یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان نے زین بنا لی ہے کہ جناب وہ کے پی کے کی اسمبلی توڑنا چاہتا ہے یہ اسمبلی نہیں توڑنا چاہتا یہ ملک توڑنا چاہتا ہے آپ یقین کریں جب بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے کوئی اکرامکس اشاری مصبت ہوئے ہیں تو یہ شخص نکل آئے گا اور یہ کہے گا کہ نہ کھڑنگے نہ کھڑن دیاں گے یہ کہتا ہے میں نہیں ہوں تو پاکستان نہ رہے امین گھنڈا پوری نے کھائے جی کہ پاکستان کا ہم نے ٹھکا لے لی ہے تو میں ان کو پہلے ہی ایک بات کہہ رہا ہوں چاہے کسی کو سخت بھی لگے تو وہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اسمبلی توڑنا چاہ رہا ہے پتہ نہیں توڑنا چاہ رہا ہے کہ نہیں یہ ایک وی لاغر کی ایک کہانی ہے کوئی اپنے پاس سے بھی اس نے بنایا ہو لیکن امین گھنڈا پوری نے بھی یہ دھمکی دی ہے کہ ہم جناب ان کو ایسے نہیں چلنے دیں گے میں اس کا ایک ہی حال آپ کو بتا رہا ہوں کڑوا گھونٹ بھریں عاصف علی زرداری صاحب اور شباز شریف صاحب اور چپ کر کے وہاں پانچ سال کے لیے گورنر راج لگا دیں نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اس کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج پھر امین گھنڈا پوری نے دھمکی دی ہے میں ہم ایسے کر دیں گے اور ہماری بجلی ہو رہی ہے اور ہم ان کو سبق سکھائیں گے اور نکلیں گے باہر یہ وہ اور بھائی اس کا صرف یہی حال ہے یہ ٹیسٹڈ لوگ ہیں آزمائے ہوئے لوگ ہیں ٹھیک ہے تو میں اس وقت یہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا میں آپ کو زیادہ اس جو جیف ہے جیف جیف سے وہ محمد آمیر کیسے بنا اس کی کہانی سنیں کیونکہ زیادہ اس ویڈیو میں وہ امپارٹنس ہے تو وہ آپ سنیں اس کے بعد انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو سیاسی بھی آپ کے لیے بناوں گا یہ اینڈ تک آپ نے دیکھنی ہے اس کا میسیج دیکھنا ہے کس طریقے سے وہ ایک آفیس بوائے سے یا کام کرنے والے لڑکے سے مالک بنا اور کس طریقے سے اس نے اسلام کی اوپر وہ عمل کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے یہ ضرور دیکھیں پورا دیکھیں اور کومیٹس کریں اسلام علیکم میرے پیارے دوستو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ہے عید مبارک ہو آپ کو سب کو تو آپ کو بتایا آج کل میں پاکستان سے آکسفورڈ آیا ہوا ہوں یوکے اور یہاں یہ تین چار دن پہلے غالبا میں نے آپ کو ایک ویڈیو لگائی تھی ایک ابھی نام آمیر نام ہے لیکن ابھی پہلے کیا نام تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو پرسنیلٹی ہے نا آپ یقین کریں میں سینئر وکیر ہوں سپریم کورٹ کا ہم ہر قسم کے لوگوں کو ملتے ہیں لیکن جو ابھی یہ تھوڑی سینئر سٹوری مجھے بتائی ہے میں نے کہا نہیں مجھے اوریجنل آپ ٹی وی میں بتائیں تاکہ یہ نہ ہو کہ میں پھر ایسے وہ پریٹنڈ کروں کہ آپ کا نام کیا یہ وہ ساری چیزیں ادھر کریں تو مجھے بہت ہی وہ ٹیمٹیشن والی جیسے ہوتی ہے نا وہ والی ہے تو یہ عامر صاحب ہیں ان کا تعلق انڈیا سے ہے ان سے تھوڑی سی باتیں پہلے بھی آپ کو میں نے یہ بتایا تھا اور آپ کی فرمیش پہ اب یہ دوبارہ میں ان کے پاس آیا ہوں چل کے کافی کو ڈیڑھ گھنٹہ چل کے میں آیا ہوں تو میں ان کے ساتھ آپ کی باتیں کرواتا ہوں یہ عامر صاحب ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ تو ان سے میں question کرتا ہوں یہ ابھی اپنی باتیں تھوڑی بتا رہے تھے میں نے کہا نہیں مجھے آپ original shape میں بتائیں وہ مجھے زیادہ اچھے لگے گا تو پہلے اس سے شروع کرتے ہیں جو پہلے بات کی تھی اس کے بعد یہ اس دکان کی بھی ایک story ہے دکان کبھی آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ visit یہ اس دکان کی بھی ایک story کے اندر story نکلی ہے تو یہ یہاں پہ یہ job کرتے تھے یہ میں آپ کو تھوڑا اشارہ دے دوں تو اب ان سے ہم کرتے ہیں جی السلام علیکم آپ کا پہلا نام کیا ہے جی میرا پہلا نام جیف ہے جیف اور آپ کہاں سے تعلق ہے آپ کا بمبائی سے بمبائی سے تو یوکے میں کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں تو میں یہاں پہ دوزار دس میں آیا تھا دوزار دس میں اور اس کے بعد میں پھر سویزلینڈ چلے گیا اچھا سویزلینڈ تو سویزلینڈ گیا تو سویزلینڈ میں کافی میں مطمئن ہوا اسلام سے اور میں پڑھنا شروع گیا میں اکیلا رہتا تھا لوگ کہتے ہیں کہ اکیلے میں غلط چیزیں زیادہ ہو جاتی ہے میرے ساتھ اچھی چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں یہی ہے کہ رمضان تھا اور پھر رمضان کے مہنے میں میں نے بہت سی پڑھائی شروع گی دیرے دیرے قرآن شریف انگلیش میں لے کر آیا پڑھا اور کافی چیزیں دلچپس بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو مطلب چینج کرتی ہے اور میں نے ریزننگ دیا جو سائنٹیفک چیزیں ہیں اس کو اور سویزلینڈ میں بھی میرے ساتھ ایک قصہ ہو چکا تھا تو وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن میں یہ دکان جیسے آپ نے بتایا تو میں دکان کے بارے میں تھوڑا بتا دوں پہلے دکان سے شروع کریں تو میں سویزلینڈ میں میں کام کرتا تھا وہاں پہ ہم لوگ ریشتران میں کام کرتے تھے وہاں پہ شراب تھا ہر چیز تھی تو میں نے چھوڑ کے یوکی آیا آپ جب یوکی آیا تو میں پاس یہاں پہ میں یہ جوتے کی شاپ ہوا کرتی تھی اچھا یہ شاپ پہلے جوتے کی تھی اور آپ یہاں پہ جاب کرتے تھے ہاں میں یہاں پہ جاب کرتا تھا اس کا جو مالک تھا وہ لتوینیا سے تھا جو یورپن ملک ہے لٹوانیا اور وہ وہ بندہ میرے ساتھ کافی اچھا تھا ایک سال تک میں نے اس کی یہ دکان سنبھالی بہت اچھے سے ہم تھے ساتھ میں تھے ایکسکیوز می دوستو یہ بہت زبردست سٹوری ہے میں نے پہلے عادی سنی تھی اب یہ اور باتیں ان کے کر رہے ہیں تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اینڈ تک یہ سٹوری آپ نے دیکھنی ہے اور پھر آپ کو جو ہے نا وہ آپ نے اس کی اوپر کومنٹس بھی کرنا ہے لائک شیئر بھی کرنا ہے اینڈ تک آپ نے دیکھنا ہے یہ جس مقصد کے لیے یہ مسلمان ہوئے ہیں اس مقصد کے لیے آپ نے دیکھنا ہے سوری جی میں نے آپ آ گیا جی اچھا پھر آپ ادھر آ گئے یہ جوتوں کی دکان تھی اور ایک سال تک میں نے اس کو مدد کی ہر چیز بیسے بتانا نہیں چاہے لیکن کم سے کم کروڑوں روپے میں نے اس کو بنا کے دیے ایک سال میں چار پانچ کروڑ کے اوپر اور اس کے بعد جب میں یہاں پہ تھا تو اس کو ایک سال کے بعد پرابلم شروع ہو گئی کیونکہ دو لڑکیا اس نے رکھی تھی اب وہ اٹیلین لڑکیا تھی وہ کمپلینٹ کرتی تھی ہر چیز میں میری کہ یہ کچھ یہ کرتا ہے بس ایسے ہی بولنا شروع کر دیا پھر تھوڑے ٹائم کے بعد اس نے بولا میرے کو کہ دیکھ بھائی میں تیرے ساتھ کافی اچھا ہوں تو نے میرا ایک سال تک سنبھالا لیکن یہاں پہ تو نماز نہیں پڑے گا نماز نہیں پڑے گا یہ ایشو بنا ہاں یہ ایشو بنا تو میں نے اس سے کہا کہ کیا ہو گیا بتا ہے جو بھی ہے بس تو یہاں نماز نہیں پڑے گا اس نے ایک ہی رڈ لہا کے بیٹھی کہ یہاں پہ تو نماز نہیں پڑے گا ہم جس دن اس نے میرے کو یہ بول دیا میں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں تھا جیسے کہ لائف میں دوسرا آپشن ہوتا ہے میرے پاس کچھ نہیں تھا کوئی رچ نہیں تھے آپ کے بعد پیسے نہیں تھے کچھ نہیں تھا کچھ نہیں میں نے ایک پیپر لیا پیپر پر اپنا ریزگنیشن لکھا اور اس کو کھا کہ یہ تیرا فیصلہ یہ میرا فیصلہ واہ واہ تیرا فیصلہ تیرے پاس رکھ میں جو بھی ہے میں جا رہا ہوں اللہ تیرے کو اور برکت دے میں اس کے لئے بھی کچھ برا نہیں مانگا برا نہیں مانگا اللہ تیرے کو اور برکت دے اور میں اپنا بس میں سب چیز چھوڑ گیا تھا سویزرلینڈ میں پیسہ کافی تھا لیکن میرے کو صحیح راستے پر رہنا تو جب میں یہاں پر آیا جوب چھوٹی تو میرے پاس جوب نہیں تھا تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی ریسٹورانٹس ہیں یہاں پر آکسٹورڈ میں زیادہ تر مسلمز ہیں اپنے انڈیا پاکستان ہاں جی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم تم کو جوب دیتے ہیں لیکن میں ان سے کہا کہ میں شراب نہیں سرف کروں گا شراب نہیں بیچوں گا وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم کو یہ کرنا پڑے گا میں نے گولا کہ نہیں میں برطن دھونوں گا لیکن میں شراب نہیں بیچوں گا یہ آپ کے ذہن میں آیا کہ شراب نہیں بیچنی میں نے برطن دھونوں شروع کیا اور دیڑ سال بعد ایک چھوٹی شاپ ملی پیسے جمع کیا وہ شاپ لی الحمدللہ آج اس سے سات سال ہو گئے یہ دکان آج اللہ نے میرے کو مالک بنا کے دی جس دکان میں آپ ادھر جاب کرتے تھے آج یہ دکان ما شاء اللہ آپ نے خرید لی ہے دیکھیں جی یہ ہوتا ہے اور اپنے یہ قائم رہے اس کی اوپر کہ میں نے کوئی شراب نہیں بیچنی میں نے کوئی غیر اسلامی کام نہیں کرنا اور نماز کی وجہ سے ان کو نکالا گیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ یہاں سے چلے جائیں ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ دکان اور اب آپ مجھے وہ بتا رہے تھے کہ آپ کی اس طرح کی اور دکان بھی ہے ہاں یہاں پہ اور ہمارے اور دو دکان ہیں ہاں تو آگے جو لاسٹ ٹائب ہم لوگ ملے تھے وہ چھوٹی دکان ہیں ہاں اس سے بھی پہلی دکان جس نے میں نے کام شروع کیا تھا وہ خبرد مارکٹ میں لیکن جب میں نے یہ دکان گھری دی تو یہ کتنے سالوں میں آپ نے یہ جاب کی بجائے مالک بان گیا کتنے سالوں میں دیڑ سال دیڑ سال میں اتنا آپ نے کمالیا پیسہ دیڑ سال میں میں نے کیونکہ وہ چھوٹی دکان ہے اس کا رینڈ کم ہے ہم اور وہاں پہ میں نے تھوڑے دوستوں سے بھی پیسے لیے تھے بار میں نے ان کے بھی لوٹا دیئے لیکن میرے ذہن میں یہی تھا کہ بس بزنس کرنا ہے ذہن میں اس لیے تھا کیونکہ اپنے نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اجارت کی تھی تو حضرت علی کا بھی پہلے کہ اگر آپ کسی کے لیے کام کرتے ہو تو اللہ برکت دیتا ہے لیکن آپ جب خود کے لیے کام کرتے ہو تو اللہ اور بھی زیادہ برکت دیتا ہے دیکھیں جی انہوں نے کوئی داڑی نہیں رکھی ہوئی کوئی ٹوپی نہیں پہنی ہوئی لیکن انہوں نے یہ تیہ کیا کہ میں نے غیر اسلامی کام نہیں کرنا تو اس کا یہ سلم ملے کہ ڈیڑھ سال میں ان کی یہاں پہ دکانیں بن گئی ہیں اور اب صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ جو آپ نے اسلام قبول کیا تھا اور پیرنٹس کے بارے میں تھوڑا سب وہ بتائیں تو پہلے ایسے ہوتا تھا کہ تھوڑا ان کو غصہ ہوا کرتا تھا ہر چیز سے کہ یہ کیا کر رہا ہے بچہ مطلب کونسی راہ پہ چلا گیا ہے کیونکہ ان کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ اسلام کیا لیکن جب انہوں نے دیکھا آپ اپنے والد کے بارے میں بتائیں وہ کس مذہب سے تھے والدہ جو ڈیڈی ہے وہ کرشن ہے اور میری ممی ہندو ہے لیکن میری ممی کنورٹ ہو کے کرشن بن گئی ہے اور ابھی ان کو اسلام کی جو چیزیں پتا چلتے ہیں تو ان کو اتنا پتا چلتا ہے کہ وہ سیمیلیارٹی ہے کرشنیٹی میں ہاں تو اتنا کوئی پروبلم ہی ہوتا ہے ان کو بٹ جو بھی ہے اچھا جی ان کے وہ گاک آ گئے تھے تو ہم نے دوبارہ اچھا جی تو پیرنٹس آپ بتا رہے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ بچہ اگر کچھ اچھی چیز کر رہا ہے تو ہم کو کوئی پروبلم نہیں ہو نہیں چا لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ رمضان میں میری ماں خود مجھے اٹھا رہی تھی روزے کے لیے میرے ڈیڈی ابھی بھی میرے کو کہتے ہیں کہ بیٹا تو جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے بھلے پیسے نہیں ہے لیکن غلط کام نہیں کر رہا ہے اب پیرنٹس آپ کے ساتھ رہتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ والدہ ہندو مذہب سے ہیں والد عیسائی ہیں اور آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو کھانے پینے میں کیسے پریز کرتے ہیں آپ ہر چیز کا ڈیفرنٹ کھانا ہے ایک اچھی بات یہ ہے کہ قدرتا میرے ڈیڈی وہ ہر چیز سے پریز ہے جو اسلام میں جس کی منع کیا گیا ہے اچھا اور میری ماں ہر وہ چیز کو چاہتی ہے جو اسلام میں ہے تو اس لئے میں بھولتا ہوں کہ بس میرے لئے ابھی زندگی میں یہی ہے کہ دعا کرو کہ میرے والد اور میری والدہ اسلام قبول کر اچھا تو جب آپ نے اسلام کی قبول کیا تو ان کے بیہیوئر میں فرق آیا جب سخت کی ہو کہ نہیں بھئی یہ کیا کر رہے ہو جیف جیف نام تھا نا پہلے جب انہوں نے دیکھا کہ آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں تو ان میں کافی ساری تبدیلی آئی لیکن ایک اور چیز میں بتا دیتا ہوں کہ انسان کچھ بھی کر لے محباب تو نہیں بدل سکتا وہ ایک کنیکشن تھا لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ کچھ غلط نہیں کر رہے انفیٹ یہ اچھی چیز کی طرف جا رہا ہے اور آج کل کبھی کمار میں اکلا رہے تھا اچھا تو پہلے اسلام سے پہلے آپ شراب وغیرہ پیتے تھے میں نے ہر قسم کی شراب پیئے ہر قسم کی برے کام کی ہیں ہر قسم کی شراب پیئے میں نے ایسی کوئی شراب نہیں ہے جو میں نے نہیں پیو ہر قسم کی شراب پیئے اور لوگ تو پانی اور سوڈا لے کے پیتے میں تو ایسی ہی پیتا تھا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کتنے سال ہو گئے مسلمان ہوئے ابھی کم سے کم تقریباً آٹھ سال ہو گئے آٹھ سال ہو گئے تو آٹھ سالوں میں اب آپ نے بالکل نہیں پی نہیں یا کبھی دوستوں کے ساتھ اور ابھی پینا تو دور کی بات لیکن نفرت ہو گئے دیکھنا بھی نہیں چاہتے آپ نفرت ہو گئے شراب سے اچھا دیکھنا بھی نہیں چاہتا نہ چھونا چاہتا ہوں نہ سننا چاہتا ہوں اچھا ہندو مذہب میں شراب حلال ہے ہندو مذہب میں سج بتاؤ تو جتنا میں نے پڑھا ہے وہاں پہ بھی allowed نہیں ہے نہیں ہے شراب ہندو مذہب میں بھی allowed نہیں ہے شراب کرشن مذہب میں بھی allowed نہیں ہے لیکن جو لوگ کرتے ہیں وہ شاید ان کو پتا نہیں ہے لیکن جن کو پتا ہے کہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے تو یہ گوشت بغیرہ جیسے ہندو گوشت نہیں کھاتے نہ بکری کا نہ انڈا نہ کچھ تو آپ یہ چیزیں کھاتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کھا لیتے ہیں یا نہیں ابھی زیادہ تر سارے لوگ کھاتے بٹ ایسا کوئی پرابلم نہیں آیا اور گوشت کا تو اتنا کوئی ایشیو نہیں ہے ہاں ان کو تھوڑا جو چیز ان میں سیکریٹ مانی جاتی ہے وہ وہ نہیں کھاتے تو آپ اچھا سا کوئی پیغام ہمارے قانونی ٹی وی کے دیکھنے والوں کو دیں انہوں نے آپ کو بہت دعائیں دیں جو پہلے میں نے آپ کا شارٹ انٹرویو کی ہے نا آپ نے پڑھا بھی ہوگا سولہ ہزار سے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے یقین کریں ساری دعائیں حالانکہ آدھا وہ سیاسی تھا تو آدھا آپ کا تھا لیکن ساری دعائیں آپ کے لیے تھیں آپ ان کے لیے کیا میسج نوجوانوں کے لیے سب کے لیے دینا چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کے بارے میں کیا سوچیں اور وہ ترقی کر سکتے ہیں اسلام کو اپناتے ہوئے یا نہیں آپ بتائیں ضرور میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں اور یہ پیغام ایسا نہیں کہ کچھ سوچا ہوا ہے بڑا ہی انسٹنٹ ہے ایک ہی چھوٹا پیغام ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ میں اپنا آپ کو بہت خوش نصیب مانتا ہوں کہ اللہ نے میرے کو مسلمان کے گھر پیدا نہیں کیا میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں اگر میں پیدا ہوتا تو آج میں فرکے میں بڑھ گیا ہوں تو آج میں وہ فرکے سے پاک تو میں اپنا آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں اور سب سے بڑی طاقت ہماری یہی ہے سب کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول اور قرآن کو پکڑ کے چلے باقی ہر چیز ہے دنیا میں ہوتی رہے گی اس پہ زیادہ دھیان نہ دے اور اچھے کام کرے یہ نہیں سوچے کہ میں نے اچھا کام کیا تو مجھے اچھا ملنا چاہیے اچھا کام کیا اچھا نہیں ملا اللہ دے گا دین اور دنیا دونوں کی بھلائی اسی میں چلیں تینکیو محمد عامر جہف سے عامر تینکیو ویری مچ خدا حافظ